اسلام علیکم گوینکنز بچو ہم امید رکھتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنی پڑھائی باقائدگی سے کرتے ہوں گے آپ سب جان گئے ہیں کہ نام مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور اگر ہم گرامر کی بات کریں گے تو ہر نام کو ایک مقصود انداز سے پکارا جاتا ہے بچو آپ جانتے ہیں معرفہ کے معنی خاص ہے تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اسم معرفہ کی قسمیں اسم معرفہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ وہ نام ہوتا ہے جو ہم کسی مخصوص جاندار یا بی جان کو دیتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے مثالیں دیکھیں یہاں پر ہے بشیر احمد بشیر احمد تو ہر ایک شخص کو ہم اس نام سے نہیں پکار سکتے یہ کسی مخصوص شخص کو دے سکتے فیض احمد فیض کراچی جو کہ شہر پاکستان کا ممبئی جو کہ ہندوستان کا مشہور شہر ہے چاند اخبار آفتاب وغیرہ اخبار آفتاب معاف کیجے گا یہ ایک بار کا نام ہے اگر ہم خالی اخبار کہیں گے تو عام بن جائے گا اخبار آفتاب یہ خاص نام بن گیا تو چلیے اب نظر ڈالتے ہیں اس معرفقی اقسام پر تو پہلے قسم ہے اس میں علم اس کے بعد ہے اس میں زمیر تیسرا ہے اس میں اشارہ اور آخری قسم ہے اس میں موصول اس میں علم وہ خاص نام ہے جسے کوئی شخص جگہ یا چیز مشہور ہو مثلاً بڑشاہ یہ کشمیر کے بادشاہ تھے زین العابدین جن کا نام تھا تو بڑشاہ کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا عمر بن عبدالعزیز یعنی کہ عبدالعزیز کے بیٹے کشمیر کوہی تور کوہی تور کہاں پر ہے بچوں عرب میں تاج محل اس امارت کو آپ نے دیکھا ہے کسی نے وہاں پر جا کر اس کو خود دیکھا ہوگا آنکھوں سے ٹیلیویجن پر کتابوں میں آپ نے یہ دیکھا ہے علامہ اقبال اس کے بہت بڑے شاعر عمران خان عبدالکلام آزاد سرسید احمد خان قائد عظم ان کا اصلی اپنا نام ہے محمد علی جنا تو یہ بھی خاص نام ہے اور یہ قائد عظم کے نام سے اب بھی جانے جاتے ہیں چونکہ یہ اب نہیں ہے دنیا میں لیکن پھر بھی ان کا نام لیا جاتا ہے قائد عظم سے ابن مریم مریم کے بیٹے حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ علتہ فسین حالی حالی کیا ہے ان کا تخلص حالی کے نام سے بھی علتہ فسین ان کا اپنا نام ہے حالی ان کا تخلص ہے حالی کے نام سے بھی یہ جانے جاتے ہیں تو دونوں ہیں مخصوص نام اس کے بعد آتا ہے اسم زمیر اسم زمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے یعنی کہ کسی کے نام کے بدلے ہم جس کلمہ یا اسم کو استعمال کرتے وہ زمیر کہلاتا ہے مثال کے لئے مندر جزیل جملوں کو پڑھئے منیر احمد ہمیں اردو پڑھاتے ہیں وہ ایک مہنتی استاد ہیں تو منیر احمد جو نام ہے ان کے بدلے یہاں پر ہم نے وہ استعمال کیا ہے تو یہ کیا بنے گا زمیر آپ تمہیں ہم یہ سب اس میں آئیں گے زمیر میں تو یہاں پر کچھ اور مثالیں ہیں بچو میرا دوست بیمار ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے کشمیر ایک وادی ہے اس میں اس جو ہے یہ کشمیر کے بدلے استعمال ہوا ہے پانی کے چشمیں ہیں ان جملوں میں وہ میرا اس اسموں کی جگہ استعمال ہوئے ہیں اس لئے اسمائی یعنی اسم کی جمع ہوتا ہے اسمائی زمیر ہیں اس کے بعد آتا ہے اشارہ اس میں اشارہ اس میں مورفہ کی وہ قسم ہے جس سے کسی شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے مثلاً وہ پہاڑ وہ اشارہ ہو رہا ہے یہ کرسی وہ آدمی وغیرہ اوپر لکھے گئے کلمات میں وہ اور یہ کسی جگہ یا چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس لئے انہیں اس میں اشارہ کہا جاتا ہے جیسے اس ان یہ بھی اس میں اشارہ میں آئیں گے تو مشار الہیہ جس شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الہیہ کہا جاتا ہے اوپر کے کلمات میں پہاڑ کرسی اور آدمیوں مشار الہیہ ہیں کیونکہ ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے آخری قسم ہے اس میں موصول یہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ ملایا نہ جائے پورا معنی نہیں دیتا مثلا جو محنت کرتا ہے کامیاب رہتا ہے دیکھیں جو محنت کرتا ہے یہ کیا ہے موصول اس کے ساتھ کیا ہم نے جوڑا ہے کامیاب رہتا ہے تو جو محنت کرتا ہے یہ ایک ادھورہ جملہ ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کامیاب رہتا ملایا ہے تو یہ ایک مقمل جملہ بن گیا جو ہی میں سکول پہنچا گھنٹی جب تک آپ بری صحبت نہیں چھوڑیں گے آپ کی پریشانی دور نہیں ہوگی جب تک جو کچھ جو ہی یہ سب کیا ہے موصول مندر جبالہ یعنی جو اوپر دیئے گئے ہیں جملوں میں جو جو ہی جو کچھ اور جب تک ایسے کلمے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ ایک اور جملہ ملایا نہ جائے کوئی معنی نہیں دیتے اس طرح جو جو ہی جو کچھ جب تک اسمائی موصول ہیں اسمائی یعنی اسم کی جگہ یہ نہ معاف کیجئے اسم کی جمع جو جملہ موصول کے بعد آتا ہے اس سے سلہ کہتے ہیں یاد کی رکھئے گا جو جملہ موصول کے بعد آتا ہے اس کو سلہ کہتے ہیں یعنی بدلہ مندر جبالہ جملوں میں کامیاب رہتا ہے گھنٹی دور نہیں ہوگی سلہ ہیں نوٹ موصول اور سلہ لفظ وصل سے بنے ہیں موصول اور سلہ کس سے بنے ہیں بچو وصل سے جس کا معنی ملنا ہے تو بچو یہ تھا آج کے سبق کے بارے میں آپ کو یہ اقسام اپنی کوبیوں میں قلم بند کرنے ہے اور ذہنشین بھی کرنے ہے تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے لحافیت لحافیت